جی تو ناظرین یہ کاربوریٹر کھو رہے ہیں جی پوچھتے ہیں ان سے یہ دیکھیں پلک بھی اس کے کالیاں گاڑی شکایت ہے کہ پٹرول ایوریج بھی جو ہے وہ کم ہے اور بہت زیادہ پٹرول پیتی ہے اور اس کے جو ہیں پلک بھی کالیاں سکتے ہیں تو جانتے ہیں یہ مسئلہ ہم کیسے حال کر سکتے ہیں یہ کربوریٹر ہے سوزکی بلان ہے سوزکی بلان ہے کربوریٹر ہے دوزار بارہ تک کربوریٹر ہی ہے اس کے بعد یورو آگی ہے گاڑی ابھی اس کے پلک بھی بلیک ہے اور شکایت ہے کسٹمل کے لیے فیو لیوریج بہت زیادہ کر رہی ہے گاڑی زیادہ کھا رہی ہے اب اس میں کھولا ہے یہ دیکھیں یہاں پر پانی آج کر ویسے بھی پاکستان میں پٹرول بہت زیادہ گھندا آ رہا ہے یہ دیکھیں کچھ ہم چک کریں گے ایک اس کا نیٹل وال چک کریں گے ٹھیک اور ایک اس کا فلوٹ چک کریں گے کہ اس کے فلوٹ کے اندر لیک تو نہیں ہے کسی جگہ میں پٹرول تو نہیں چلا گیا یہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر سلوشن ٹیپ لگا لگا کے لگایا گیا ہے کسی نیٹل وال کو یہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر واٹر ٹیپ لگانے چاہیے اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے بیسے فلوٹ ہیں یہ جو چینہ کے بعض کرویٹر ان میں پلاسٹک کے آتے ہیں تو یہ پرانے مارڈلوں میں ہی آتے تھے اس کو ایسے ہلا ہلا کی چیک کرنا ہے آپ کے کان کے ساتھ جا کر کہ اس میں سے پیٹرول اندر لیک ہے جو ہوتی ہے سائیڈوں سے اور جو پیٹرول ہوا اندر چلا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے گاڑی آور فلو کرنا شروع جائے اور اس میں جب یہ خراب ہوگے تو گاڑی کرویٹر کے آگے سے یہاں سے فیول باہر پھینکے گی اور بہت زرہ آور ہوگی گاڑی سٹاری کیونکہ یہاں پر تو دیکھیں اس میں سارے سلوشن ٹیپ لگا کے ڈالے ہوئے اس کا نیٹل وال چیک کرتے ہیں تو نیٹل وال دیکھتے ہیں کہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کا یہ رہا سلو جٹ اور اکثر لوگ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ یہ توڑ دیتے ہیں اس کو اس کی تاریں آگے سے کٹ کے یہ ایسا نہیں کرنا جائے گریپ کرپریٹر کی کنڈیشن بہت سارا خراب ہے تو کوشش یہ کریں کہ کرپریٹر ہی چینج کر دیں تاکہ آپ کو مزید پرشانی نہ اٹھانی پڑے آئیے دیکھیں یہ آگے سے کٹ کر کسٹمر کا نقصان کرتے ہیں یہاں سے بہتر تھا کہ اس کو سولٹر سے ایک ٹانکہ لگا لیتے ہیں تو یہ چل جائے سلو جو اس کی سوچ ہوتی ہے الیکٹرک سلو سوچ تو یہ اس کو کاٹ کر تو اس کی وجہ سے گاڑی بیک مارتی رہتی ہے واپس بند کرتے ہیں جب گاڑی کو آن کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ کسی نے سلوشن ٹیپ یہاں پر لگائی ہے یہاں سلوشن ٹیپ نہیں ہے اگر ضرورت پڑ ہے تو وارٹر ٹیپ لگانے چاہیے یہ دیکھیں یہ سارے تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو ذرا کلینر سے کلین کرتے ہیں پھر اس کو اچھا اس کربیٹر کو ہم نے کلین کی ہے سارے کلینر سے کلین کی ہے سلو جیٹ بغیرہ سارے کچھ کلین کی ہے اس کو سوری ایک سو پانچ کا ہی لگا ہوا ہے ایک سو پانچ کا ہی لگانا چاہیے جب ہم سو کا جیٹ سردیوں والے علاقے میں ڈال دیں گے تو اس سے یہ نقصان ہوگی ایک تو گاڑی کی پکنی ہوگی اور اس میں مسنگ ہوگی اور گاڑی جیٹ کے مارے گی تو یہ نقصان ہوگیا تو ایک سو پانچ کا ہی رہ نہ دینا چاہیے جو اریجنل ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے فیول میں یہ ٹھیک سے سلو جیٹ ٹھیک نہ ہوگا آپ کا کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر بھی مسئلہ بنے گا اس کا ایئر فیول مکٹر ابھی تو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ابھی اس کو بند کرتے ہیں کرپوریٹر کو یہاں بار ریئرنگ لاجمی لگائیں ابھی کرپوریٹر لگاتے ہیں سات گاڑی کے پلاک بغیرہ ہم نے صاف کی ہیں پوائنٹ کو بھی چیک کریں گے اس کو اور گاڑی کے اندر مسنگ کے ہواں باقی چیزیں بھی چیک کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں بٹر پلائی جو اس کی ہے جس کو ہنٹکی بھی بولتے ہیں وہ نیو لگوائی ہے لیکن اس کے بعد میرے حال سے لگتا ہے کہ کرپوریٹر کی ٹھیک سے سیٹنگ نہیں کی کسی نے تو یہ اس کے الیکٹرک سلوس توجہ اس کو نہیں کٹنا چاہیے اس کی وجہ نہیں ہوتی فالٹ گاڑی میں اور ہوتا ہے تو اس کو کٹ دیتے ہیں پھر وہ